اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو گائز یہ ویلوگ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے وہ لاسٹ فرائیڈے کا جو میں نے آپ لوگوں سے ویلوگ شیئر کیا تھا جہاں انڈ کیا تھا وہ ہی سے سٹارٹ کر رہی ہوں ویسے تو الحمدللہ بچے اب ٹھیک ہیں لیکن یہ اس وقت کا ویلوگ ہے جب میرپ کی تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں اس کو کہہ رہی تھی کہ آپ میڈیسن بھی لے لیں کھانا بھی کھا لیں تو پھر میں آپ کو مال جا کے کوئی گفت دلا دیتی ہوں تو وہی میں اس کو جو ہے رازی کر رہی تھی میڈیسن کے لیے اور پھر میں اس کو جو ہے تھوڑا باہر لے کے جاؤں گے تاکہ یہ تھوڑا سا اچھا فیل کرے بہت اس نے اپنا برا حال کیا تھا ہر وقت لیٹی رہتی تھی اور میڈیسن نہ لینا کھانا نہ لینا تو اس لئے میں نے کہا تھوڑا سا ہی چینج فیل کر اس کو باہر لے کے جاتے ہیں اور جی ابھی ہم لوگ مال کے فوڈ کورٹ میں ہیں اور میں نے بہت کچھ ٹرائے کر کے دیکھ لیا گھر میں لیکن بچہ جب نہیں کھا رہا ہوتا تو انسان پھر سوچتا ہے اچھا چلیں باہر سے کچھ کھلا دیتے ہیں لیکن باہر کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ اس نے باہر یہ پیزا بھی نہیں کھایا تھا بس جب بچے کی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو وہ شاید کچھ بھی نہیں کھاتا ہے اور بچوں کو میں نے گاڑی میں بھیج دیا تھا میں ان کو جو ہے وہ تھکانا نہیں چاہ رہی تھی اور میں یہاں سٹور پہ آ چکی ہوں میرب حرب کے لیے ڈالز لینے کے لیے اور میں اس وقت جلدی میں تھی کیونکہ ارف آنے کا جلدی آنا میں نے جو ہے وہ میرب کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے تو اس وقت سامنے مجھے جو بھی ڈالز نظر آئیں میں نے انہی میں سے میرب حرب کے لیے ڈالز بائی کی اور بچے اتنے سیان ہیں ذرا سے بھی اگر ہلکی چیز لے کے دے دیں انہیں صاف پتہ چل جاتا ہے جب میں ڈالز لے کے ان کے پاس گئیں ان کا ریاکشن ہی کچھ اور تھا مطلب وہ خوشی نہیں ہوئے ابھی آپ آگے دیکھئے گا بچوں کو میں نے گاڑی میں بھیج دیا تھا کیونکہ اندر تھی کافی زیادہ تھن تو میں نے جو ہے جا کے ان کا گفت لے لیا ہی سکتہ کرنے کے پاس ہی plaisانی ہی سکے ککے کی ہی سکی کچھو ہی Deutschen آپ سے بے آپ میرب کی کچھ پارک آپ کو اور پل میں مجھے گئے مجھے گئے چلو ابھی میڈیسن پیئیں گی ہاں اس نے ابھی بھی میڈیسن نہیں پینی اب کیا ہوگا مجھے گئے مجھے گئے مجھے گئے مجھے گئے چلو تیڈی ہو رہی ہے چلو میرا بچہ 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 اسلام علیکم ویلکم تو اینادھر ڈے اور آج ہے سیٹرڈے اور الحمدللہ بچے ٹھیک ہیں اور میں بھی ریلیکس ہوں تو ابھی اس وقت میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ہیئر آئل شیئر کر رہی ہوں اور میں نے پرسنلی جن کو بھی یہ ہیئر آئل بتایا ان کے بال گرنا بند ہو گئے بالوں کی ٹھکنس کے لئے اچھا ہے تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں نے ایک دو مرتبہ پہلے بھی آپ لوگ کے ساتھ شاید ذکر کیا تھا اس آئل کا زیادہ آئلز مین ہیں تین آئلز کا میکشر ہے اور آپ استعمال کر سکتے ہیں اس وقت میں نے بالوں میں لگایا بھی ہے تو چلیں ابھی آپ لوگ کو یہ ہیئر آئل بتا دیتی ہوں پرائی کیجئے گا جن کے بال گر رہے ہیں یا پھر گروت کا ایشو ہے تو آپ یہ آئل جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اوکے جی آپ کو تین سمپل سے آئل لینے ہیں جس میں شامل ہے کوکونٹ آئل وائٹیمن ای آئل کیسٹر آئل ان تین آئلز کو آپ نے مکس کرنا ہے ہلکا سا آپ اس کو وام کر لیں پھر آپ اپنے بالوں میں اس کا مساج کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وائٹیمن ای آئل نہیں ہے تو آپ وائٹیمن ای کیپسولز بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ نے کیسٹر آئل اور وائٹیمن ای آئل کی جو مقدار ہے وہ کم رکھنی ہے کیونکہ یہ دونوں آئلز وہ ٹھک ہوتے ہیں تو اس لئے آپ نے یہ کم مقدار میں شامل کرنا ہے باقی کوکونٹ آئل جو ہے وہ آپ زیادہ مقدار میں ایڈ کر سکتے ہیں اپنے بالوں کے حساب سے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے بال جو ہے وہ بہت زیادہ ڈرائی اور فریزی ہیں تو آپ اس میں مزید جو ہے موسٹرڈ آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اس آئل کو تین گھنٹے کے لئے اپنے بالوں میں جو ہے وہ لگا سکتے ہیں یا پھر آپ اوور نائٹ بھی اپنے بالوں میں لگا کے چھوڑ سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے جتنا آپ جو ہے وہ رکھنا چاہیں اور جن کے بال جو ہے وہ گر رہے ہیں ان کے لئے بہت اچھا ہے بالوں کی ری گروت کے لئے بہت اچھا ہے تو پرسنلی میں نے جن کو بھی یہ آئل بتایا ہے تو ان کو کافی فائدہ ہو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ہمارکر سے نہیں کرتے ہیں بچے پینسل یوز کرو یوز پینسل یہ بچے جب گھر میں پڑ چاہیئے تو پھر ایسی حرکتیں کرتے ہیں پینسل چھوڑ کے مارکر سے اس کو رائٹ کرو مجھے 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 یہ جو ہے آپ اٹھا پینسل میں اٹھا ہوں ملہا نہیں نہیں ٹھیک ہمیں چلو ہمیں چلو ہمیں چلو ہمیں پینسل کنی پینسل اس پینسل اس کو کپ لگا مری گو چلو یہاں سے ہمیں یہاں سے سٹائٹ کرو ایک لیٹر لکھتی ہے پھر دوسرے لیٹر کی طرف مو ہو جاتی ہے ایک کو کمپلیٹ نہیں کرتی دوسرے کی طرف چلی جاتی ہے اور یہاں پہ میں کباب بنا رہی ہوں میرے جو شامی کباب تھے وہ ختم ہوئے تھے تو آج میں نے بنانی تھی سبزی تو میرے پاس تھوڑا سا ٹائم تھا سوچا کہ کباب بنا لیتی ہوں اور کباب نہ بننے میں تو مجھے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے تو میں نے کیمے کے اندر تمام مسائلیں شامل کر دیئے تھے بیس بچیس منٹ میں جو ہے وہ کیمہ اور مسائلیں جو ہے وہ مکس ہو جائیں گے تو پھر میں ان کے کباب تیار کر لوں گی تو جی آج میں بنانے لگی ہوں بھنڈی اور ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو چلیں پہلے اس کو کاٹ لیتے ہیں ساتھ میں جو ہے میں اپنا فیوریٹ پروگرام دیکھوں گی اور بھنڈی کاٹ لوں گی ساتھ میں یہ اس وقت کیٹ یہاں پہ مجھے کمپنی دیتا ہے نہیں نہیں یا تو مجھے یہ ویشٹیپل کاٹ کے دے دو نیچے 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 اتروں نیچے 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 میں میرہ پھور اب نہیں ہوں نہیں ہوں نیچے جاؤ نیچے نیچے تو جی مجھے ریکویسٹ آئی تھی کہ میں آپ لوگ کے ساتھ بھنڈی کی ریسپی شیئر کروں تو چلیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو سب سے پہلے بھنڈی کا مسائلہ تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دو تین بڑے سائز کی پیاز لی ہے اس کو ہلکا سا ہم فرائے کر لیں گے اور پھر میں اس میں ٹماتر شامل کر دوں گی اور ساتھ میں مسائلہ شامل کر دوں گی جس میں لال میر چھالدی پاوڈر اور خشک دھنیا پاوڈر شامل کر کے اس کو ہم فرائے کر لیں گے ایک مکسچر سے بنا لیں گے لیکن ایک مسائلہ بنانا ہے ہم نے اور پھر اس کے بعد میں بھنڈی ایڈ کروں گی اور پہلے میں ایسا کرتی تھی کہ پیاز الگ فرائے کرتی تھی اور بھنڈی الگ فرائے کرتی تھی لیکن اب میں اس طریقے سے مسائلہ بنا کے پھر اسی میں بھنڈی شامل کر دیتی ہوں اور میرے بچوں کو اسی طریقے سے مسائلہ والی بھنڈی اچھی لگتی ہے اس لئے میں پیاز اور ٹماتر زیادہ ایڈ کر دیتی ہوں تو ابھی میں نے بھنڈی شامل کر دی ہے دو تین منٹ کے لیے اس کے ساتھ فرائے کروں گی پھر اس کو میں ڈھکن لگا دوں گی زیادہ دیر کے لیے ڈھکن نہیں لگانا کیونکہ بھنڈی پھر سوفٹ ہو جاتی تو وہ اچھی نہیں لگتی ہے تو خیر اس کو میں نے ڈھکن لگا دی ہے تو ابھی میں اشنا کے لیے کہوہ بنا کے جا رہی ہوں جس میں میں نے جو ہے وہ ادرک اور سینیمن اور ساتھ میں چھوٹی الائچی خانسی کے لیے مجھے کسی نے یہ بتایا تھا کہہوا کہ آپ یہ اشنا کو بنا کے دیں تو ایسا تھندہ ہو جائے پھر یہ میں ادھر رکھ رہی ہوں پھر آپ پی لینا تو ایسا تھندہ ہو جائے پھر تو یہاں پہ شامل کواب کے لیے کیمہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اس کو مزید میں چوپر میں نہیں مکس کرتی ہوں چمچ کی مدد سے اس کو ہلکا ہلکا مکس کر لیتی ہوں مجھے شامل کواب جو ہے وہ زیادہ جیسے مکس ہوا ہوا ہوتا ہے کیمہ اس کے پسند نہیں ہے تو میں اسی طریقے سے رکھتی ہوں یہ دیکھیں جی اس وقت کمرے کا حال اور یہ فرق ہوتا ہے ممہ کے پڑھانے میں اور پاپا کے پڑھانے میں جب فادر پڑھا کے اٹھ سیں ہیں تو روم کی حالت ایسی ہوتی ہے یہ دیکھیں جگہ جگہ ورکشیٹس ہیں بکس ہیں کچھ نیچے پڑھیں ہیں کچھ اوپر پڑھیں ہیں یہ ابھی جو ہے عرفان میرب کو پڑھا کے ہٹیں اور روم کی حالت دیکھیں ذرا تو چلیں جی یہ ساری چیزیں سمیٹھ لیتی ہوں تو جی یہاں پہ بھنڈی ہو چکی ہے تیار اور گرمہ گرم اور فریش بھنڈی کھانے کا تو مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے اور خاص طور پہ اس کو گرم گرم روٹی کے ساتھ کھائیں تو مزہ دبالا ہو جاتا ہے اور میری عادت ہے میں ہمیشہ بچوں کو اور عرفان کو گرمہ گرم روٹی بنا کے دیتی ہوں میں نے کبھی بھی ایک منٹ کے لیے بھی روٹی جو ہے وہ بنا کے پلیٹ میں نہیں رکھی فوراں جو ہے وہ میں ان کو سرف کرتی ہوں تو ابھی میں نے عرفان کو بلا لیا تھا کہ آئین بھنڈی تیار ہو چکی ہے اور روٹی بنا رہی ہوں اور آکے آپ جو ہے وہ کھا لیں تو جی کھانے دینے کے بعد میں نے اپنا یہ کباب کا کام اکمل کیا اور کباب بنا لوں گی پھر ان کو فریز کر لوں گی تھوڑی دیر کے لیے میں پہلے ایک دو گھنٹے کے لیے رکھتی ہوں پھر اس کے بعد جب یہ اچھے سے فریز ہو جاتے ہیں پھر میں ان کے پیکٹس بنا کے رکھ لیتی ہوں یا پھر ان کو کسی کنٹینر میں رکھ لیتی ہوں اور ویسے بھی ابھی جو ہے وہ بکرہ عید نزدیک ہے سبھی عید پہ جو ہے وہ کباب بنا رہے ہوں گے کفتے بنا رہے ہوں گے تو خیر بکرہ عید کی رونک اور مزہ جو ہے وہ ایک الگی ہے اور ہر طرف جو ہے وہ ما شاء اللہ سے قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے یہ دو ہی دے تو جی یہاں پہ میں اپنا کھانا لے کے جا رہے ہوں جس میں ہیں دو کباب اور بھنڈی ساتھ میں ہیں بریڈ جو کہ آپ لوگوں کو بہت ہی ویرڈ کامبینیشن لگ رہا ہوگا بھنڈی کے ساتھ بریڈ تو خیر میں روٹی بہت کم کھاتی ہوں سالن کے ساتھ جو ہے وہ بریڈ میں لے لیتی رہتی ہوں تو جی اب ہو چکا تھا ہمارا گرین ٹی کا ٹائم اور آج کے ویلوگ کو میں ادھر ہی اینڈ کرتی ہوں اور ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ میں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ and take care